اسلام علیکم سر سوری وہ آفس میں تھا میں اس وجہ سے صحیح بیچ نہیں بیٹھ سکا اللہ خوش رکھے اللہ آپ کو برکتے دے اللہ آپ کو صحت دے اور کامیابی آنا فرمائے آپ نے بڑی مشکل ہماری حل کر دی یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جیلز بھی ہوتے ہیں اور وہ نیم ہماری حکیم خطرہ جان اور نیم اللہ خطرہ ایمان والے لوگ ہیں تو یہ نا خود ان کو کچھ صحیح پتا ہوتا ہے اور نا کبھی کہتے ہیں کہ نہیں قرآن میں لکھا ہے لیکن یہ جو کرسچن ہے یہ وہ کرسچن نہیں ہے جو زمانے میں تھے تو میں نے ان کو سیدھا یہی جواب دیا میں نے کہا یار دیکھو قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور قرآن پاک میں جو ذکر آیا ہے کہ بھئی کر سکتے ہیں خدا نے فرمایا ہے تو قرآن پاک کے اندر کوئی بندہ ایمینڈمنٹ نہیں کر سکتا کسی کو یہ اجازت اور یہ حق نہیں ہے نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد محترم بھائی ہیں ہمارے یہی غالبا سعودی عرب میں مقیم ہیں اور انہوں نے مجھے میسج کیا کہ ایک مسیحی خاتون سے یا کرسچن لیڈی سے نکاح کیا ہے وہ اپنے دین پر قائم ہیں اور یہ مسلمان ہیں عام بات ہے سب لوگ اہل سنت والجماعت کا اس میں اختلاف نہیں ہے کہ اہل کتاب کی جو عورتیں ہیں وہ مسلمانوں کے لیے حلال ہیں لیکن اس کی باوجود بھی جیسے آپ نے سمات فرمایا کہ کچھ لوگوں نے انہیں پریشان کر دیا اور کہا کہ یہ آپ کا نکاح ہی درست نہیں ہے ایسے انہوں نے ہم سے پوچھا تو شیخ عبداللز بن باز مفتے مملکت سعودی عرب کا جو فتوہ ہے وہ میں نے آپ کی آپ کی بھی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور ان کی خدمت میں بھی اسے پیش کیا ایک آدمی مسلمان ہے وہ اپنی اپنی شادی کرسچن لیڈی کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہے کہ کیا میں اس سے نگاہ کر سکتا سلام علی رسول اللہ وعلا آلہ وعصہابی والاحتلال اما بعد حمد و سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اور ارد کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و سلام بیان کرنے کے بعد سمحت الشیخ خلدالزی بن باز رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس کی وضاحت فرمائی ہے فی سورت المائدہ فی سورت المائدہ سور مائدہ میں محسنات ان خواتین سے جو اہل کتاب کی محسنات ہیں ان سے نکاح کے بارے میں اللہ رب العالمین نے حلال قرار دیا ہے اور سور مائدہ میں اللہ تعالی یہ فرماتا ہے یہاں اللہ عز و جل نے سور المائدہ آیت نمبر پانچ میں تفصیل وضاحت سے بیان فرما دی ہے ساری پاکیزہ چیزیں آج تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں اور اہل کتاب کا زبیہ تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا زبیہ ان کے لیے حلال ہے اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور جو لوگ تم سے پہلے کتاب دیئے گئے ہیں ان کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں یہاں لفظ پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں جبکہ تم ان کے مہر ادا کرو اس طرح کے ان سے باقاعدہ نکاح کرو یہ نہیں کہ اعلانی یا زنا کرو یا پوشیدہ بدکاری کرو یہ یہاں سور مائدہ میں اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت قدر تفصیل سے بیان کر دی ہے اب اہل علم نے اہل علم میں تو کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے لیکن نجانے کیوں ان کو پریشان کر دیا گیا فَأَبَاحَ سُبْحَانَهُ الْمُحْسَنَاتِ تو جیسے شیخ عدیلزی بن عباد رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان پاک بعض عورتوں کو مسلمانوں کے لیے چاہے وہ یہودی خواتین ہوں یا کرسچنز خواتین ہوں حلال قرار دے دیا ہے مِنَ الْكِتَابِ مِنَ الْكِتَابِ وَهُمْ الْيَهُودُ وَالْنَصَارَةِ تو یہود اور نصارہ جیوز اور کرسچنز کی جو خواتین ہیں اگر وہ مسلمانوں سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہو جائیں اور وہ پاک بعض خواتین ہوں عفت والی ہوں تو ان کے لیے مسلمانوں کے لیے جائز ہے محسنہ ہی الحرہ العفیفہ محسنہ جو کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں لفظ محسنین اس سور مائدہ کی جو آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے وہ پاک بعض خواتین کا تذکرہ کیا ہے اور پاک بعض خواتین سے شیخ عمر باز یہ فرما رہے ہیں کہ وہ پاک بعض اور آزاد خواتین جو کہ کرسچنز بھی ہوں لیکن پاک ہوں صاف ہوں طاہرہ ہوں طاہرہ سے مراد یہ نہیں ہے وہ جو حالکہ اسلام سے پہلے بھی جو یہود و نصارہ تھے ان کو بھی اللہ رب العالمین نے کفر اور مشرقین کے درجے میں رکھا ہے اور اس کے بعد بھی دین اسلام مکمل ہونے کے بعد بھی وہ ان کو کفر ہی یا کافروں ہی کا درجہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی ان عورتوں کے لیے اسلام نے جو کہ خاص طور پر پاک بعض خواتین ہیں ان کے لیے اجازت دی ہے اور مسلمان دراصل مسلمان مرد کسی غیر مسلم عورت یعنی یہودیہ اور نصرانیہ سے نکاح کر سکتا ہے اس میں تو کوئی قباہت نہیں ہے اس کے علاوہ کسی اور دین سے تعلق رکھنے والی عورت سے مسلمان شادی نہیں کر سکتا اور اس کی دلیل جیسے شیخ بن باز نے بیان فرمائی ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر پانچ ہے امام طبری رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں یہ بیان فرماتے ہیں اور تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی ہے ان کی پاک دامن عورتیں جو پاک دامن کا جو لفظ ہے نا یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے عرب اور باقی سب لوگوں جنہیں تم سے قبل کتاب دی گئی ہیں اور وہ تورات اور انجیل پر عمل کرنے والے یہودی اور عیسائی ہیں ان کی آزاد اور پاک دامن عورتوں سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے یعنی کہ مسلمان مرد ان خواتین سے بھی نکاح کر سکتے ہیں جو کہ ظاہر ہے یہ ان کا حق ہے مسلمان خواتین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں لیکن وہ خواتین بھی جو کہ اہل کتاب ہیں ان سے بھی شادی کی جا سکتی ہے اور مسلمان مرد کے لیے کسی مجوسی کمیونسٹ بتپرست وغیرہ عورت سے شادی کرنا حلال نہیں ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تم مشرکہ عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہیں لے آتی اور مومن لونڈی مشرکہ آزاد عورت سے بہتر ہے اگرچہ تمہیں اچھی ہی لگے سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو بائیس اور یہودی اور نصرانی کے بارے میں اللہ رب العالمین سورہ بقرہ آیت نمبر دو سے اکیس میں یہ فرماتا ہے اور مشرک مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو نہ دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں ایمان والا غلام آزاد مشرک سے بہت بہتر ہے گو مشرک تمہیں اچھا ہی لگے تو گو کہ وہ تمہیں اچھا ہی لگتا ہو لیکن مسلمان سے وہ نکاح کے سلسلے میں بہتر اور عقیدے کے سلسلے میں بہتر نہیں ہو سکتا یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ رب العالمین اپنے حکم سے جنت اور اپنی بخشش کی طرف بلاتا ہے وہ اپنی آیات لوگوں کے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ وہ نصیحت کریں امام طبری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اور تم مشرک مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو نہ دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں اور مومن غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے گو وہ تمہیں اچھا ہی کیوں نہ لگے تو اس سلسلے میں سماحت الشیخ عبدالعز بن باز رحمت اللہ علیہ بھی یہی فرما رہے ہیں معروفتن بالعفہ اگر وہ پاکباز خاتون ہیں عورت ہے زانیہ نہیں ہے فہش نہیں ہے گندی نہیں ہے فینہو یجوز للمسلم نکاحوها پھر اس کے بعد شیخ عبدالز بن باز یہ فرما رہے ہیں کہ لیکن میں نصیحت کروں گا فنصیحتی لی اخوانی جمیعا سب اپنے بھائیوں سے میں یہ درخواست کروں گا اور یہ نصیحت کروں گا کہ مسلمان خواتین سے نکاح کریں کیونکہ اس میں زیادہ فائدہ پوشیدہ ہیں اس میں زیادہ فائدہ ہیں آپ کی آنے والی نسلوں کا جو آنے والوں کی نسل ہے وہ بھی صدرے گی اور اگر کرسینس اور یہودی حالکہ حلال ہونے کے باوجود بھی آپ ان سے نکاح کرتے ہیں تو خطرہ اس بات کا ہے کہ آپ کے آنے والی نسل اس فکر سے متاثر نہ ہو جائے تو اپنی حفاظت کریں دعاوں میں یاد رکھیں اور اس چینل کو دیکھنے کے بعد دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اگر آپ یہ چاہتے ہوں کہ اس چینل کا حصہ بنے اس کو سپورٹ کریں تو جوائن ممبرشپ کے دروازے گوگل نے کھولے ہیں آپ جوائن ممبرشپ سکیم کے ذریعے ہمارے چینل کو مستحکم کر سکتے ہیں ہمیں آپ کی سپورٹ کی اشد ضرورت ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَنُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرُ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُسْلَ إِلَيْهِمْ ولعلهم يتفكرون أفأ من الذين مكروا السيئات أن يخصف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون